موسیقی ادھاب ناظرین آپ دیکھیں دنبر سنم اجاز کے ساتھ حالات و واقعات پر ہماری پہلی نظر آر دنبر کی شروعات انتخابات کا تیسرا مرحلہ ملک کی دو یونین ٹیریٹریز اور پندرہ ریاستوں میں آج پالیمانی انتخابات کا تیسرا مرحلہ اور اسی مرحلے کے تحت آج ووٹ بھی ڈالے گئے اور آج ریاست جمع کشمیر کے حساس ترین جنوبی کشمیر کے انتناک زلے میں بھی ووٹ ڈالے گئے صبح ساتھ بجے پولنگ آج شروع ہوئی اختام شام چار بجے ہوا یوجولی چھ بجے ہونا تھا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے شام چار بجے تک ہی رکھا گیا تھا اور پہلے مرحلے میں انتناک زلے میں آج انتناک دورو کوکرناک شانگز بجبارہ اور پہلگام کے سنبھلی حلقوں میں پولنگ کی گئی انتناک پالیمانی انتخابات میں ملک کا واحد ایسا حل کا آج رہا جس میں تین مرحلوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ جنوبی کشمیر کی حساسیت سے متعلق ریاستی سیکیورٹی ایجنسیوں کی ریپورٹ کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے اور آج سیکیورٹی کے برپور انتظامات بھی کیا گئے تھے انتناک پالیمانی نشست کے انتخابات کے لیے کل اٹھارہ سو بیالیس مراکز میں نبے فیصد کو حساس سینزٹو جبکہ دس فیصد کو ہائپر سینزٹو بھی قرار دیا گیا ہے اور آج ساتھ سو چودہ پولنگ مراکز میں پولنگ ہوئی انتناک پالیمانی نشست کے لیے مائگرٹ پنٹوں کے لیے بی چھبیس پولنگ مراکز قائم کیا گئے تھے جن میں جمعوں میں اکیس ادھمپور میں ایک اور ڈلی میں چار پولنگ مراکز قائم کیا گئے تھے آج انتناک زلے کی باری تھی انتیس اپریل کو کلگام کا دوسرا مرالہ ہوگا اور چھے مئی کو شوپیوں اور پلوامہ ازلہ میں پولنگ ہوگی جس میں قریباً چودہ لاکھ رائے دہندگان اٹھرہ امید وارو کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے چار ازلہ انتناک کلگام شوپیوں اور پلوامہ پر مشتمل انتناک پالیمانی حلقے میں الیکشن کمیشن نے پولنگ آوقات میں دو گھنٹے کی پہلی ہی کمی کی ہے اور سخت سیکیورٹی انتظامات کے بیچ آج پالیمانی نشست کے تین مرحلوں پر مشتمل پہلا مرحلہ سپیر چار بجے پر امن مجموعی طور پر پر اختام پذیر ہوا صبح ساتھ بجے پولنگ شروع ہوئی اور اگرچہ پہلے کچھ گھنٹوں تک تو ووٹروں نے پولنگ مراکز کا رخ بھی نہیں کیا تہم بعد میں کئی پولنگ مراکز پر ووٹروں کو دیکھا گیا اور اکثر جگہوں پر ووٹروں نے بتایا کہ انہوں نے عوام کے مسائل اور مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے حق رائدہی کا آج استعمال کیا اور کئی جگہوں پر ووٹروں نے بتایا کہ وہ سیاست سے اب تنگ بھی آ چکے ہیں اور ان سیاستدانوں کے وعدوں کے خلاف وہ آج ووٹ نہیں رال رہے اور کئی جگہوں پر الاجگی پسندوں کی دی گئی ہر تعلی کال کا بھی ووٹر بتا رہے تھے جنوبی کشمیر کا تیسرا مرحلہ ریاست جمہو کشمیر کا تیسرا مرحلہ اور تیسرے مرحلے میں آج سیاستدانوں نے بھی اپنے ووٹ ڈالے اور پی ڈی پی صدر مابع مفتی نے آج تیسرے مرحلے کے دوران اپنے ووٹ کا استعمال بھی کیا اور جنوبی کشمیر میں ووٹ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے جس طرح انہیں ماضی میں سپورٹ کیا ہے وہ امید رکھتی ہیں کہ آج بھی لوگ انہیں سپورٹ کریں گے اور انہیں یہ اپنے والد کو یاد کرتے ہیں کہ اگرچ مرحوم مفتی محمد سعید آج ان کے ساتھ نہیں ہیں تہم ان کے کارکن شان و شانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جنوبی کشمیر میں پہلے مرحلے کی کم ووٹنگ کی شرح سے متعلق ایک سوال کے جواب میں محبا مفتی نے بتایا کہ ووٹنگ کم ہی کیوں نے ہوئی ہو لیکن انہیں امید ہے کہ عوام انہیں ہر حال میں کامیاب بنائے گی مفتی صاحب میرے ساتھ نہیں ہے میرے پیچھے نہیں ہے اس وقت پر جو انہوں نے اپنے ورکر اپنے کارکن جو انہوں نے چھوڑے ہیں میرے لئے وہ میرے ساتھ ہیں اور یہاں کے لوگ انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں thank you so much